اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ الولی الحمین الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر العمر ومندلل قطر رب السماع والعرض والدنیا والآخرہ ورس العالمین وخیر الفاتحین سمہ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد سمہ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والدنیا وآلہ التیمین الطاہرین المعصومین المظلومین ولانت اللہ علا عدائهم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانه وتعالی سمہ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والسلام على سید الانبیاء والدنیا آج آخری مجلس عنوان ہمارا ولایت اور محبت کے حوالے سے تھا اور آپ نے مسلسل ان مجالس میں امیر المومنین اور اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ سنا اکثر افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر آتے ہیں تو کچھ یہاں سے کام کی باتیں لے کر جائیں اور بعض وقت کام کی باتوں سے مراد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ذکر اہل بیت اور ذکر امیر المومنین ان سے ہٹ کر بھی کچھ بیان کیا جائیں ہم میں کیا کروں کہ جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں اور اللہ کے رسول کا طریقہ کار دیکھتا ہوں تو مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول بھی ہر جگہ ذکر اہل بیت بیان کرتا ہے نماز کا تذکرہ ہوتا تھا تو یاد دلایا جاتا تھا دیکھو علی ہے جو اس نے دونوں کبلوں میں میرے ساتھ نماز پڑھی روزے کا تذکرہ ہوتا تھا تو اہل بیت کے روزوں کا تذکرہ کیا جاتا تھا کہ وہ روزے رکھے اور افتار کا وقت آیا تو دے دیا سورہ دہر نازل ہو گئی اور کبھی آپ گنتے جائیں نا فیرس پھر آپ خود بولیں گے کہ مثلا مثال کے دور پر مولانا آپ نے تو کوئی بات نہیں ہی نہیں ہم تو پوری فیرس کی بات کر رہے ہیں نماز کی بات ہو گئی روزے کی بات ہو گئی جب نماز روزہ آگے کیا ہے کچھ تھوڑا میری ہیلپ کریے مجھے مدد کیجئے حج جب حج کا تذکرہ آئے گا تو حجت الودا کا بھی تذکرہ آئے گا غدیر کا بھی واقعہ بیان ہوگا تو حج کا تذکرہ ہو جائے گا جب زکاة کا تذکرہ آئے گا تو بات ہو جائے گی کہ حالت رکو میں زکاة دینے والا کون تھا ٹھیک ہے جب جہاد کا تذکرہ آئے گا تو کہو گے تم حلی کی شجاہت ہی پڑھتے رہتے ہو اور کچھ پڑھتے نہیں ہوں تو اب ہم کیا کریں کہ سارے وظیفوں اور سارے ورائض کو لے کر نکالتے ہیں ہمیشہ علی اور اولاد علی نظر آتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب ہم دین کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو دین کو بیان کرنے میں جو ابتداء نظر آتی ہے ہمیں اللہ کے رسول کی جانب سے بھی مسلسل یہ طریقہ کار تھا کہ دین کو پہنچایا تو اس طریقے سے پہنچایا کہ جہاں اکامات کا تذکرہ کرتے رہے تو اکامات کے ساتھ سب لوگوں کو اہل بیت کی جانب متوجہ کرتے رہے اہل بیت کی محبت کو ان کے دل میں ڈالتے رہے اور اس طریقے سے ڈالتے رہے اور اس طریقے سے لوگوں کو بلکہ باقاعدہ صاحب کا یہ کہنا کہ جب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ کون صحیح دین پر ہے کون صحیح دین پر نہیں ہے کون سامنے سامنے ظاہری طور پر دین قبول کر کے آ گیا ہے کس نے حقیقی طور پر دین قبول کیا ہے نہیں کیا ہے تو صحیح مسلمان اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی تو تو علی کا ذکر کر لیتے تھے جب ہم علی کا ذکر کر لیتے تھے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا کسی کا چہرہ کھلا کھلا ہو جاتا تھا برا لگنے لگتا تھا تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا کہاں پر منافقت ہے اور کہاں اصل دین تو معاملہ یہ ہے کہ آج بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے جب ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے تو کچھ کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جو کھل جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کچھ کے ظہرے ایسے ہوتے ہیں جو علی کا ذکر سن کے ان کے چہروں پر وہی صورتحال ہو جاتی ہے جو قرآن زمانے میں ہوتا تھا کہ چہرے بگڑ جاتے ہیں تو بہرحال اب بیان ہمارا یہاں تک پہنچا تھا کہ مسلسل اللہ کے رسول کی جانب سے یہ اہل بیت کی محبت اور ولایت مسلسل سکھائی گئی بتائی گئی اور مسلسل اللہ کا رسول اہل بیت کی مدھت میں نظر آیا یہاں تک کہ اعتراض کیا گیا اللہ کے رسول پر کہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں کوئی فضائل کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو بات میں واقعات ہیں ایسے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کوئی فضیلت بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ خانہ ہے یہ خانہ میرے ساتھ وہ خائے گا کہ جو جنت میں ہوں گا اب علی کہیں ہیں نہیں اب سب کو امید لگیے کہ شاید ہماری بھی فضیلت میں کچھ آ جائے گا پھر علی آ جاتے ہیں کل علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا اب علی تو ہیں نہیں شاید ہماری کوئی فضیلت بیان ہو جائے ہمیں شاید مل جائے علم لیکن پھر علی آ جاتے ہیں تو معاملہ یہ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی فضیل کی بات آتی ہے تو خود بخود اہل بیت کا سسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ اللہ کے رسول کا طریقہ کار رہا کہ مختلف موقعوں پر جہاں پر بھی اللہ کے رسول تبلیغ کیا کرتے تھے بیان کیا کرتے تھے طریقہ کار یہی رہا اور اس کی کچھ وجوہات بھی نہیں اس کی کچھ وجوہات تھی کہ جس کے اندر بھی اہل بیت کی یہ محبت رہی وہ آگے اصل دین پر باقی رہا جس نے اہل بیت کی محبت کا دامن چھوڑا اگرچہ نماز تھی روزہ تھا قرآن تھا حج تھا دخات تھی سب کچھ تھا کیا یزید کے لشکر میں آپ کو یہ سب نظر نہیں آتا اہل بیت کی محبت کا دامن چھوڑا ایسی پاتال میں گئے کہ آج تک آپ لانت بیشتے ہیں ان پر تو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ بچوں کو جو یہاں لائے جاتا ہے آپ لوگ یہاں آتے ہیں اہل بیت کے فضائل کو اس طریقے سے آپ کے دل میں اتار دیا جائے اس طریقے سے آپ کے دل میں ظاہرے جب بار بار تذکرہ ہوتا ہے وہ انسان کی محبت کو بڑھایا کرتا ہے جب محبت بڑھا ہی جاتی ہے اسی طریقے سے کہ بار بار جب تذکرہ سنتا ہے اب بچہ کیسے بار بار علی علی بولتا ہے وہ ایسے ہی بولتا ہے جب بار بار فضائل کو سنتا ہے بار بار نعروں کو سنتا ہے تو اسے بھی سمجھ میں آتا ہے وہ بھی بار بار پھر علی علی کرتا ہے تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اللہ کے رسول کی جانب سے رہا کہ اللہ کے رسول بھی مسلسل علی علی کرتے رہے اور لوگوں کو برا لگتا تھا برا لگتا تھا لیکن اللہ کے رسول نے یہی طریقہ کار رکھا اور تاریخ جیسے بات کی گواہ رہی کہ بہت سارے ایسے تھے جن کی نمازیں نہیں چھوٹیں جن کے روزیں نہیں چھوٹیں جن کے حج اور زکاة میں کمی نہیں آئی لیکن جہاں امیر المومنین کی ولایت اور محبت میں کمی آئی وہاں وہ مسلمان اور اسلام کے پٹری سے اتر کر کسی دوسری طرف چلے گئے تو مقصد صرف اور صرف بیان کرنے کا ہی ہے اور پھر اوپر سے ایام ہو خاص اہلِ بیعت کے تو یقینی طور پر ایسا ہونا چاہیے کہ ذکر اہلِ بیعت کے علاوہ اور کسی ذکر کو نہ لائے جائے پرحال ہمارا تو موضوع ہی یہ رہا محبت اور ولایت کے حوالے سے اور یہ محبت خود بخود انسان کو ولایت کی طرف لے جاتی ہے بیان کرنے کا مقصد ہے آپ ذکر سنتے ہیں ذکر آپ کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے یہ ذکر آپ کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے جب محبت پیدا کرتا ہے یہ محبت ہمیں ولایت کی طرف لے کر جاتی ہے اب ایک وصال ایک واقعہ خالیہ آپ کے سامنے ذکر کرو تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان تھا اس کی ایک انگوٹھی کھو گئی جب انگوٹھی کا تذکرہ کرتا ہوں تو پھر یاد آ جاتا ہے اب کیا کریں تو انگوٹھی کھو گئی اب وہ دوننے کے لئے کوشش کی معلومات کی اعلان کیا سب کچھ کیا نہیں مل رہی بہت کوشش کی ادھر ادھر ڈھونڈا جہاں جہاں اعتمال تھا کہ شاید یہ آپ کو گئی ہوگی وہاں کو گئی ہوگی ڈھونڈ لیا کہیں ملی نہیں جب کہیں نہیں ملی تو پریشان ہوا اور وہ اعلان کا سلسلہ شروع ہوا تھوڑا دن گزرے تھے کہ ایک شخص آیا اس نے کہا کہ تمہاری انگوٹھی کو گئی ہے کہا کہ ہاں کو گئی کہا کہ کیسی تھی کہا ایسی تھی کہا کہ وہ انگوٹھی جو تم دون رہے ہو وہ میرے پاس ہے انگوٹھی جو تم دون رہے ہو میرے پاس ہے کہا کہ کیونکہ تم نے نشانیاں بتائی ہیں اور مسلسل لوگوں کی جانب سے بھی بیان ہوا اور کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کی بھی انگوٹھی کوئی ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ انگوٹھی تمہاری ہے یہ انگوٹھی میں تمہیں دیتا ہوں جب انگوٹھی دیکھی تو ہاں واقعی وہی انگوٹھی تھی بہت خوش ہوا لیکن حیرت ایک بات پہ ہوئی یہ جو انگوٹھی لے کر آنے والا تھا یہ یہودی تھا کون تھا انگوٹھی کس کی کوئی تھی شروع میں میں نے بیان کیا تھا مسلمان کی انگوٹھی کوئی تھی امام کے زمانے کا یہ واقعی آپ کو سنا رہا ہوں انگوٹھی ملی خوش ہوا لیکن پھر اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ یہودی شخص ہے میں مسلمان ہوں اس نے کیوں مجھے انگوٹھی واپس کر دی لگوی ہولیے سے ضرورت مند رائے کہا کہ تم ضرورت مند نہیں ہو کہا کہ ہوں کہا یہ تمہیں اس انگوٹھی کی قیمت معلوم ہے کہا کہ ہاں معلوم ہے مجھے معلوم ہے یہ کتنی قیمتی انگوٹھی ہے شاید اتنے دینار کی ہوگی کہا کہ جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ انگوٹھی اتنے دینار کی ہے تم ضرورت مند بھی ہو تمہارا میرے مسئلت سے تعلق بھی نہیں ہے مسلمان تو ہو نہیں کہ تم ایک مسلمان کا خیال کرو تم دوسرے مسئلت سے تعلق رکھتے ہو اس کے باوجود بھی تم یہ انگوٹھی دینے آگئے اور مجھے خود پہنچائے کسی نے تمہیں اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا کسی نے تمہیں اپنے پاس رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ انگوٹھی تمہارے پاس ہے پھر بھی تم خود آئے خود مجھ سے معلوم کیا خود مجھے یہ انگوٹھی لا کر دی آخر وجہ کیا ہے تو وہ یہ عبودی کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے مجھے ہمارے نبی حضرت موسیٰ سے بہت عشق ہے کس سے ہمارے نبی حضرت موسیٰ سے بہت عشق ہے اور اتنا عشق ہے اتنا زمانہ گزر گیا اب نہیں معلوم کہ کیسے وہ عشق اس کے ذہن میں اس کے دل میں روشن رہا لیکن نتیجہ سنیے گا کہنا کہ مجھے حضرت موسیٰ سے بہت عشق ہے میں سوچنے لگا کہ جس طرح سے آپ مانتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا ہم بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا سے جانا ہے ہم حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے کہ قیامت میں جانا نہیں اگر تمہارا نبی سچا ہوا سچا نبی قبول نہیں کر رہا نا اگر کر رہا ہوتا تو اسلام لے آتا کہ اگر تمہارا نبی سچا ہوا اور قیامت میں ہمارے نبی اور تمہارے نبی کی ملاقات ہوئی ہمارے نبی اور تمہارے نبی کی ملاقات ہوگی اگر دونوں نبی ہے تو دونوں کی ملاقات ہوگی جب ملاقات ہو اور فرض کریے کہ اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی حضرت موسیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے میں تو فریاد لے کر آیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں اللہ کے رسول میری انگوٹھی فنا نبی کا ماننے والا ہے جو حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہے یہودی ہے اس نے لے لی تھی اللہ کے رسول اور حضرت موسیٰ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت موسیٰ کو کیسی شرمنگی ہوگی کہ میری امت کا ماننے والا اور اس نبی کی امت کا ماننے والا اس نبی کی امت کے ماننے والے کی چیز وہ آیا اور آکر مسلم قیامت کے دن کہا کہ میری چیز ہو گئی تھی اور اس نبی کی امت کے ماننے والے کے پاس تھی اس نے نہیں لی تو حضرت موسیٰ کیا سوچیں گے میرے بارے میں پس وہ میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے یہ علاقے تیرے پاس دے دی آپ نے دیکھا کہ جو محبت تھی اسے اپنے نبی سے اس نے اتنا خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے میدان میں بھی شرمنگی اٹھانی پڑے میری وجہ سے یہ جو محبت ہے نا انسان کو خود بخود اس ڈیریکشن میں لے جا رہی ہوتی ہے جو ولایت کی ڈیریکشن اور جب انسان اس ڈیریکشن میں چلنے لگتا ہے اور اسے جب محبت کے ساتھ ساتھ معرفت ہوتی چلی جاتی ہے ہوتی چلی جاتی ہے جب ذکر سنتا چلا جاتا ہے جب مسلسل ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے بیسے وہ اس ولایت کی جانے متوجہ ہونے لگتا ہے اور جب ولایت کی جانے متوجہ ہونے لگتا ہے اب ایک باقیہ آپ کے سامنے بیان کروں گا میں آج آپ کا زیادہ وقت نہیں لینے والا بہت ایک دلودھ پڑھ دیئے محمد وعالی تو اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرا نبی شرمندہ ہو لیکن جانیے جب آپ کی محبت بھی اہلِ بیت سے ہوتی ہے انسان یہ سوچے مثلا مثال کے طور پر کہ میں اگر کوئی برا عمل کر رہا ہوں کسی کے ساتھ نہ انصافی کر رہا ہوں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں انسان کو یہ سوچنا ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ میری شکایت لے کے میرے امام کے پاس چلی جائے تو میری محبت کا عالم کیا ہوگا تو یہ انسان نے خود سوچنا ہے جیسے جیسے محبت کی شدت بڑھتی چلی جائے گی نا ویسے وہ ان چیزوں کا خیال کرنا شروع کر دے گا معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ولایت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اللہ کے رسول ایک دروت پڑھ دیں محمد وعالمون مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے جب دوبارہ مدینہ کی طرف آ رہے تھے نا تو راستے میں ایک یہودی شخص تھا وہ جارہ تھا آگے آگے اور اس کے پاس ایک بہترین نسل کا بہترین قسم کا گھوڑا تھا وہ آگے آگے جا رہا تھا اللہ کے رسول میں مدینہ میں داخل ہوئے دیکھا کہ وہ یہودی اپنے سواری کو لے کر اور آگے جا رہا ہے سواری بہت اچھی تھی نسل اچھی تھی اللہ کے رسول کی نگاہ پڑھی کہا کہ تُو یہ کہاں لے جا رہا ہے کہاں یہ میں بیچنے لے جا رہا ہوں مدینہ کے بادار میں مدینہ کے بادار میں اس سواری کو اس گھوڑے کو بیچنے لے جا رہا ہوں کہا کہ کتنے میں بیچے گا کہا کہ اتنی رقم میں میں سواری کو بیچ دوں گا اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تو سے سودا کرتا ہوں میں تو سے سودا کرتا ہوں اب یہ سواری میری ہو گئی وہ جو رقم تو نے مانگی ہے وہ تیری ہو گئی لیکن جب تک میں تیرے ہاتھ میں رقم نہیں دے دیتا ہوں جب تک یہ سواری تیری امانت میری امانت یعنی سواری اب میری امانت ہو گئی ہے جو تیرے پاس ہے اور رقم جو تیری ہو گئی ہے وہ میرے پاس ہے وہ میرے پاس تیری امانت ہے میں مسجد نبوی تک پہنچوں گا جب مسجد نبوی کے پاس تم وہاں پہنچے گا تو وہاں تم مجھے سواری دے دینا اور اس کے بدلے میں تم اس سے وہ رقم لے لینا اللہ کے رسول بھی مسجد نبوی کی طرف چلے وہ بھی ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی طرف چلا اب معاملہ یہ ہے کہ مدینہ آباد پہلے تھا مسجد نبوی بعد میں بنائی گئی انسار وہاں رہتے تھے اللہ کے رسول وہاں حجرت کر کے گئے تھے جب حجرت کر کے گئے تھے تو مدینہ کا جو بادار اور مدینہ کا جو شہر تھا وہ پہلے ایک طرح سے آتا تھا مسجد نبوی بعد میں آتی دی تو وہ جب آہستہ آہستہ گزرنے لگے راستے سے بازار کے قریب پہنچے اب ہر کوئی اس سواری کو دیکھ رہا ہے خوبصورت سواری ہے اچھی سواری ہے نسل بھی آلہ ہے ہر موں کو تو اس حوالے سے جنون بھی تھا اس زمانے میں آج کے زمانے میں مثلا انسان گاڑیاں دیکھتا ہے دوسری چیزیں دیکھتا ہے اس زمانے میں سواریاں ہوتی تھی اور جو بہترین سواری ہوتی تھی اس کی ایک سے بڑھ کر ایک قیمت لگا کرتی تھی جو جتنا شوقین ہوتا تھا اتنی بڑھ کے قیمت لگایا کرتا تھا اب راستے میں جا رہا ہے بازار سے گزرنا ہے مسجد نبوی تک پہنچنے کے لئے جب راستے سے گزرتے ہوئے جا رہا ہے اب لوگوں نے اس سے پوچھنا شروع کہ بھائی یہ سواری ہے کہوں میں بیج چکا ہوں دے چکا ہوں مجھے نہیں بیج نہیں توجہ نہیں دی ایک آیا دو آیا تین آیا آہستہ اہستہ لوگوں نے جب مختصر پوچھنا شروع کیا تو اس کو بھی ایسا ہو بھائی یہ معاملہ کیا کتنے میں لوگ ہیں کہتنے میں اچھا اب اللہ کے رسول نے جو قیمت دی تھی اس سے بڑتر قیمت لگ رہا شروع یہاں تک یہ دو برابر قیمت لگ رہا ہے اب اس کا ایمان کرنا آنے گا ہوا یہ کہ مسلمانوں کا بادار ہے سارے مسلمان ہیں اب تو اللہ کے رسول مدینہ میں آ چکے ہیں مسلمانوں کا بادار ہے جب زیادہ قیمت لگی تو اس نے جب ایک انہیں بہت زیادہ شوقین مزاج تھا بہت زیادہ قیمت لگا دی دو برابر لگا دی تو اس نے کہا کہ ڈن اوکے لاؤ رقم دو اللہ کے رسول موجود تھے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو تم مجھے دے چکے تھے اور میرے ساتھ تیہ یہ کیا تھا کہ یہ اب تمہارے پاس امانت ہیں اور وہ جو رقم ہیں وہ میرے پاس امانت ہیں تو اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوا تھا صرف باتچیت ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ میں اتنی رقم میں خرید ہوں گا میں نے کہا تھا کہ اچھا دیکھیں گے اللہ کے رسول نے کہا نہیں باتچیت نہیں ہوئی تھی باقیتا سودا ہوا تھا بات امانت تک ہو گئی تھی کہ یہ امانت کے طور پر تمہارے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ کہنے لگا کہ نہیں باتچیت ہوئی تھی اگر سودا ہوا تھا تو آپ کسی کو گواہ لے کر آئیں اگر سودا ہوا تھا تو آپ کسی کو لے کر آئیں جو کہے کہ ہاں سودا ہوا تھا اب اس وقت تو کوئی موجود نہیں تھا اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی ہے مسلمان جو یہ گواہی دیکھ کہ یہ میں نے اس سے خرید لی تھی لوگ مسلمان ہیں سارے کہ اللہ کے رسول آپی سے سیکھا ہے جب تک کسی چیز کو دیکھا نہ ہوں سنا نہ ہوں کیسے گواہی دے دیں ہم نے تو نہیں دیکھا ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ ہوا تھا سلسلہ ایسا کچھ تو ہم تو موجود نہیں تھے اتنے میں خزیمہ عبداللہ ابن زیدہ انساری زیدہ ابن عبداللہ انساری وہ وہاں سے گزرے میں کہا کہ یہ تو مجمع لگا ہوا ہے لوگ کھڑے ہوئے اللہ کے رسول کو دیکھا ایک مطلب تیزے سے آگے پڑے جب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے اور اللہ کے رسول کہنے کہ کوئی ہے گواہ جس نے دیکھا ہو یا جو گواہی دے میرے حق میں کہ یہ میں نے اس سے خرید لیا تھا اور اس نے مجھے بیج دیا تھا تو فوراں انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کیا کہا میں گواہی دیتا ہوں اب اس کے بجائے کہ یہودی کچھ بولتا اللہ کے رسول نے ہی سوال کیا یہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو یہ گواہی تم کیسے دے رہے ہو جبکہ تم نے دیکھا نہیں ہے اور تم گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے رسول آپ کو رسول مانا ہے ہم نے پروردگار کو نہیں دیکھا تھا آپ نے کہا ہم نے مانا آپ نے کہا جبرائیل آیا وہی لے کر آیا ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا تھا لیکن ہم نے کہا کہ جبرائیل آیا تو جتنی گائب چیزیں تھیں اب تک آپ کے کہنے پر مانتے چلے آئے کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں میں نے خریدا اور ہم کہیں کہ نہ خریدا کیسے کہنے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج سے میرے اس صحابی کی گواہی دو برابر ہیں یعنی ہر معاملے میں دو افراد کی گواہی ضروری ہے لیکن اگر یہ ہوں گے تو یہ ہے زوس شہادتین یعنی ان کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اب آپ خود دیکھئے جب انسان محبت کرتا ہے آہستہ آہستہ معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے تو معرفت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود بخود انسان گواہی دینے لگتا ہے خود بخود انسان اس ولایت کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے تو کیونکہ ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت تھی آہستہ آہستہ یہ محبت معرفت میں تبدیل ہوئی اللہ کے رسول کو سمجھا وہ رسول کہ جو اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے جو اپنی رسالت کے حوالے سے بیان کر رہا ہے اور ہم سارے مسلمان اس کو قبول کر رہے ہیں لیکن اس کے بہوجود بھی ایک سودے کی بات آ رہی ہے مثلا سواری کے خریدنے کی بات آ رہی ہے ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے میں نے تو نہیں دیکھا میں کیسے دے دوں لیکن وہ کیونکہ اس معرفت کو رکھتا ہے تو فوراں اس نے کہا اللہ کے رسول میں گواہی دینے کے لیے تیار اور آمادہ ہوں تو جب گواہی دینے کے لیے تیار اور آمادہ نظر آیا ہے تو اللہ کے رسول نے بھی بیان فرمایا کہ ہاں اب اس کا اسٹیٹس ایسا ہو گیا ہے کہ یہ اس کی ایک کی گواہی دو کے برابر تو جب انسان معرفت میں آتا ہے جب انسان معرفت کو حاصل کر لیتا ہے اور انسان جب محبت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے خود بخود اس کا اسٹیٹس بڑھتا چلا جاتا ہے مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اللہ کے رسول کی گواہی جب یہ گواہی دے تو دو کے برابر لوگ قبول کر رہے ہیں جب سیدت النسائل عالمین ہیں وہ آخر گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے حبا دیا تھا اور وہ مسلمانوں سے ٹکر آ رہے ہیں حیرت کی بات ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ جو سیدت النسائل عالمین ہیں اپنے ساتھ لاکس کو رہی ہے سیدہ شباب احل الجنہ قلع رہی ہے یعنی اس کے باوجود بھی گواہی کو جھٹلائے جا رہا ہے کہ نہیں ہمیں تو نہیں معلوم اللہ کے رسول نے آپ کو دیا ہے تو آپ دیکھئے جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جائے گی جو سیدہ کے مقام کو جانتا ہے جو اہل بیت کے مقام کو جانتا ہے جو حسنین کے مقام کو جانتا ہے ان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اس روائی کو رد کر لیں وہ اس گواہی کو رد نہیں کر سکتے تو سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کی محبت اور معرفت جتنا آگے بڑھتی چلے جائے گی اتنا انسان اس دین کی طرف بڑھتا چلا جائے گا ایک دروت پڑھ دیئے محمد وعالم محمد ایک مثال اور دے رہا ہوں آپ کی ذہمت دمام جو مثال دی گئی ہے نا کہ درکتِ طوبہ کے اعتبار سے درکتِ جڑ اللہ کے رسول یہ جو شاکھیں ہیں یہ اہل بیت اور جو اس کے پتے ہیں ورک ہیں کہ یہ شیعتنا یہ ہمارے شیعیں اب آپ بتائیے یہ پتے جب تک شاکھوں سے جڑے ہوئے ہیں ترو تازہ ہیں اگر براہ راست جڑ کی طرف چلے جائیں گے تو کیا ہوگا اگر شاکھوں سے رشتہ توڑ دیا اور براہ راست جڑ کے پاس پہنچ گئے تو کیا ہوگا سوک جائیں گے تو سمجھ میں آیا کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول سے رشتہ قائم رکھے پروردگار سے رشتہ قائم رکھے تو جب تک اس راستے کو اختیار نہیں کرے گا جب تک وہ پروردگار سے راستہ رشتہ ہم بھان نہیں کر سکتا یہ رشتہ بنے گا نہ وہ اسی طریقے سے بنے گا انسان کو متصل رہنا پڑے گا اہل بیعت کے ساتھ اہل بیعت اسے متصل رکھیں گے اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول اسے پروردگار کی جانب لے کر جائیں گے لیکن جہاں اس نے سلسلے کو توڑا تو معاملہ اسی پتے کی طرح ہو جائے گا کہ جو براہ راست جڑ کی طرف جانا چاہ رہا ہے بہت جلدی سوک جائے گا اس کی اہمیت نہیں رہے گی جب تک شاک سے لگا ہوا تھا جب تک وہ ترو تازہ تھا جب تک اس سے رسک بھی پا رہا تھا وہ ترو تازہ بھی رہ رہا تھا اسے فائدے بھی حاصل ہو رہے تھے تو یہ ساری چیزیں جو مل رہی ہیں یہ جو آپ اہل بیعت سے متصل ہیں یہ جو امیر المومنین کی ولایت ہے یہ اسی لئے تو آپ سے بیان ہو رہا ہے کہ اگر امیر المومنین کی ولایت کو قبول نہیں کیا کوئی اللہ کے رسول کی ولایت کو قبول نہیں جا یہ اسی طریقے سے آپ کہیں میں نے تو اللہ کے رسول کی ولایت کو قبول کیا لیکن ہم یہی کہیں گے کیونکہ رشتہ ہے جو طریقے قائد تھا جس ذریعے سے تمہیں آنا چاہیے تھا اس ذریعے سے نہیں آئے تو اب اللہ کے رسول کی ولایت بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی یہاں تک لانا تھا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ہو ورسولہو والذین عامنوا اللذین یکیمون السلاة ویوتون وزقات وہمراکیون تو آپ کہو اللہ کی ولایت ہم نے مان لی رسول کی ولایت ہم نے مان لی لیکن اس کی ولایت کو نہیں مانا کہ جو حالت رکو میں زقاة دیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا تم نے گویا اللہ کی ولایت کو بھی نہیں مانا رسول کی ولایت کو بھی نہیں مانا اس لیے کہ یہ معاملہ مکمل نہیں ہو رہا جب تک ان تینوں ولایتوں کو نہ مانا جائے جب تک امامت کی ولایت کو نہیں مانا جائے گا جب تک معاملہ مکمل نہیں ہوگا اور اسی لیے مسلسل وکھالی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا بتا نہیں میں بیان کر پایا ہے نہیں کر پایا لیکن یاد رکھئے گا کہ شہزادی کی ولایت وہ ولایت ہے جو نبوت کی ولایت سے بھی متصل ہے امامت کی ولایت سے بھی متصل ہے شہزادی کی ولایت ایسی ہے اس لیے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ فاطمت وزعت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اگر فاطمہ کو قبول نہیں کیا گویا اللہ کی رسول کی ولایت کو قبول نہیں کیا اور فاطمہ کے ذریعے ہی امامت آگے منتقل ہو رہی ہے اولاد فاطمہ میں اگر فاطمہ کو قبول نہیں کیا گویا ولایت امامت کو بھی قبول نہیں کیا تو یہ فاطمہ کی ولایت کو یاد رکھیے گا یہ ایسی ولایت ہے جو رسالت میں بھی داخل ہے امامت میں بھی داخل ہے ایک درود پر دیجئے محمد وآلہ اس لئے تو نظر آتا ہے کہ وہ رسول آپ کو معلوم ہے نا کون کون سے نبی ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئی حضرت موسیٰ کون سی کتاب نازل ہوئی توریت توریت کہاں نازل ہوئی تور پر بلائیا گیا اے نبی موسیٰ اگر تم توریت لینا چاہتے ہو تو آجاؤ تور پر آجاؤ تاکہ تمہیں توریت دی جائیں دوسری کتاب کیا ہے دبور کس پر نازل ہوئی حضرت دعوت پر لکھائے کہ باقاعدہ بلائیا گیا اس گھاٹی میں اس جگہ پر اس میدان میں جناب دعوت کو جہاں پر خبور نازل ہوئی انجیل کے بارے میں ملتا ہے انجیل وہ بھی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ پر باقاعدہ کتاب لینے کے لئے صحیفہ لینے کے لئے نبی کو بلائیا گیا بلانے کے بعد یہ کتاب دی گئی لیکن واحد اللہ کا رسول نظر آتا ہے کہ بلائیا نہیں گیا اے حبیب جہاں جہاں تم ہو وہیں وہیں آیت نازل ہو رہی ہے وہیں وہیں آیت نازل ہو رہی ہے اللہ کے رسول مکہ میں ہیں تو مکہ میں ہیں نازل ہو رہی ہے مدینہ میں ہیں تو مدینہ میں نازل ہو رہی ہے نماز میں ہیں تو نماز میں ہو رہی ہے اگر بستر پر ہیں تو بستر پر ہو رہی ہے تو جہاں جہاں اللہ کا رسول ہے آیت نازل ہو رہی ہے لیکن خاص طور پر حکم وہا اے اللہ کے رسول آج سیدہ کے گھر میں جاؤ اس لیے کہ آج آیت تطہیر کا نزول ہونا ہے اللہ کے رسول پر زوف تاری ہوتا ہے اس زوف کی تاری ہونے کے بعد اللہ کے رسول جانتے ہیں علاج اگر ہے تو وہ سیدہ کی چادر میں ہے اللہ کے رسول جاتے ہیں جاتے ہیں پھر وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے آپ حدیثِ قصاب میں سنتے ہیں کہ کس طریقے سے اور بڑا عجیب ہے اگر آپ دیکھیں اب اس دائرے کے حدیثِ قصاب اس میں اتنی نقاط ہیں کہ اگر اس کو شروع کیا جائے تو ایک بہرحال الگ سے کچھ مجالس بیان ہونی چاہیے لیکن صرف ایک دو جملے میں کچھ باتیں بیان ہو جائیں کہ فلمق تملنا جمی انتحت القصاب کیا کہا کہ جب سارے کے سارے کیا ہو گئے جمع ہو گئے اس یہاں پر لانا تھا آپ لفظ دیکھئے لفظ ہے فلمق تملنا جب سارے مکمل ہو گئے جمع ہو گئے نہیں سارے مل کر مکمل ہو گئے یعنی بتایا ہے کہ ہنا وعلی من نور واحد بیان فرمایا باقاعدہ دیکھو یہ سارے ایک ہی نور کا حصہ تھے یہ سارے جب چادر کے نیچے مکمل ہو گئے جمع نہیں ہو گئے مکمل ہو گئے اس کے بعد اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر وہ دعا کی میں سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں اچھا اس روایت کو جو حدیثِ کساء کے روایت ہیں بیان کون کر رہے ہیں انجابر ابن عبداللہ انساری روبیان فاتمت الظہرہ آپ جا کر دیکھئے حدیثِ کساء میں ابھی جبرائیل نازل نہیں ہوئے جبرائیل بعد میں نازل ہوتے ہیں جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے کے سارے جبعہ ہو گئے فلم اکتملنا جمعین تحت القساء اخذابی رسول اللہ بطرف ایل قساء یہ ساری بات بیان کی اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سارا جو بیان فرمایا اب بیان کون کر رہے ہیں کون بیان فرما رہے ہیں اللہ بیان فرما رہے ہیں کس سے بیان فرما رہے ہیں یا ملائکتی ویا سکانہ ابھی جبرائیل نازل نہیں ہوئے کہ خبر دیں کہ آسمان میں کیا ہو رہا ہے جناب سیدہ روایت بیان کر رہی ہیں اور فرما رہی ہیں آسمان میں یہ ہو رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں جناب سیدہ کی ولایت کو یہ میں خاص اس لئے آپ کو سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ آپ جناب سیدہ کی ولایت کو خاص طور پر رکھئے گا اس بات کی طرف توجہ رکھئے گا کہ جناب سیدہ کی ولایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب یہ سب کو مکمل ہو گئے سب کو اور پھر اس کے بعد اشارہ کیا اس کے بعد جب پروردگار فرما رہا ہے تو شہدادی کہہ رہی ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے خبر ہے آسمانوں کی شہدادی دے رہی ہیں زمین پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے تم سمجھ سکو یا نہ سمجھ سکو فاطمہ آسمان کے معاملات کو بھی ویسے ہی جانتی ہے جیسے زمین کے معاملات کو جانتی ہے اور سب بیان اس لئے کرنا ہوں کہ جب اللہ کے رسول کو زوف محسوس ہوا تو آئے کس کے پاس اور آئے تو فاطمہ کے پاس خالی نہیں آئے فاطمہ سے اس چادر کو طلب کیا جو فاطمہ کی چادر تھی یعنی فاطمہ کی چادر کے سائے میں آ جائے تو اللہ کے رسول کا زوف ختم ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اگر فاطمہ کی چادر کے نیچے آ گئے تو وہ زوف ختم ہو گیا وہ پریشانی ختم ہو گئی جو اللہ کے رسول جس کی خاطر آ رہے ہیں جناب سیدہ کے گھر میں تو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے اگر اس فاطمہ کی چادر کے نیچے تم آ جاؤ گے تو تمہاری بھی ساری پریشانیہ دور ہو جائیں گے بس اپنے آپ کو انسان متصل کر لے اور یقین جانیے افراد ضرور تبدیل ہوئے یہ چادر تبدیل نہیں ہوئی افراد تبدیل ہوئے یہ چادر تبدیل نہیں ہوئی ہمارے استاد کہا کرتے تھے وہی چادر جو فاطمہ کی تھی سانی زہرہ کے پاس وہی چادر آپ کیا سمجھتے ہیں سانی زہرہ اور مسلمان جس پاتال میں گئے انہوں نے چادر زہرہ کا اعترام نہیں کیا دیکھئے بارہ محرم کا دن گزر گیا چبے تھیرہ محرم آ گئی اب میں آپ کے سامنے کیا کیا مسائد کا تذکرہ کروں کہاں ان شہزادیوں سے چادروں کو چھین لیا گیا کوفہ کے بازار کی طرف لے جایا گیا تدھیر کی وارث سنیں گے ایک جملہ سن لیجئے جب یہ کافلہ کوفہ کے دربار کے پاس پہنچا کوفہ کے دروازے پر پہنچا کوفہ کے بہت سارے دروازے تھے جس سے کوفہ میں داخل ہوا جاتا تھا جب کوفہ کے دروازے پر پہنچا تھا تو ایک خاص دروازے سے ان سہدانیوں پہ لے جایا گیا تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اس دروازے کے پر جس دروازے سے لے جائے جانا تھا سانی زہرہ پہنچی ہیں ایک مرتبہ شمر کو بلایا ہے اے شمر تو ہمیں اس دروازے سے لے کر جا رہا ہے اس دروازے کو چھوڑ کر قریب میں ہی کوفہ کا ایک اور دروازہ بھی ہے تو ہمیں وہاں سید کوفہ میں لے جانا ہے ہمیں اس دروازے سے نہ لے جانا ہے یقین جانئے یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بعض وقت علم ہے جانتے ہیں مرتبہ و مقام سمجھتے ہیں لیکن کیونکہ محبت نہیں ہے ان کے دلوں سے محبت سلب ہو گئی ہے اور وجہ کیا ہے ان کی ماہوں نے وہ محبت نہیں دی تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے پروردگار جب قیامت کا میدان ہوگا تو ہر شخص کو اس کی ماں کے نام سے بکارے گا صرف وہ جو اہلِ بیت کے چاہنے والے ہوں ان کو ان کے باپوں کے نام سے بکارا جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ ماں کی خیانت کا اثر نظر آتا ہے کہ شمر کو بلا کر بول رہی ہیں شہزادی کہہ رہی ہیں کہ دوسرے دروازے سے لے جائے جائے اور وہ سامنے سے کہتا ہے کہ اے زینب میں سمجھ رہا ہوں آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو سمجھ رہا ہے کہ شہزادی کیوں دسکرہ کر رہی ہیں اس لئے کہ جانتا ہے کہ جب علی آتے تھے نا اس دروازے سے آیا کرتے تھے اور زینب کو ساتھ لیا کرتے تھے جب شہزادی تھی کوفہ میں علی کی خلافت تھی علی آیا کرتے تھے اور قسطنہ آیا کرتے تھے اس طریقے سے آیا کرتے تھے ذرا سوچئے گا وہ منظر جو زینب کی آنکھوں میں آ گیا کہ جب آتے تھے نا ابھی کوفہ میں داخل نہیں ہوتا تھے اس دروازے کے باہر علی روخ دیا کرتے تھے بابا شہزادی کمسینی کا عالم ہے سوال کرتی تھی بابا آخر معاملہ کیا ہے ہم کوفہ کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں لیکن دروازے کے باہر روخ دیا ہے کہا اے شہزادی ذرا رخ جا اس لئے کہ دن کا وقت ہے لوگ آنے جانے والے موجود ہوں گے تھوڑا رات نکل جانے دے پھر ہم کوفہ میں داخل ہوں گے جب تھوڑی رات ہو جاتی تھی نا تو ایک مرتبہ شہزادی پوچھتی تھی مغرب ہو گئی کہا نہیں ہے ابھی تھوڑا اور رک جا اس لئے کہ ابھی لوگ مسجدوں سے واپس جا رہے ہوں گے جب اپنے گھروں میں چلے جائیں گے نا جب تاریخ رات بلکل چھا جائے گی تو علی کا تسکر علی کا طریقہ یہ تھا کہ پھر شہزادی کو لے جایا کرتے تھے ہائے شہزادی جیسے ہی یہ دروازہ دیکھا نا شہزادی کو منظر یاد آ گیا ارے یہی کوفہ ہوا کرتا تھا بابا کے ساتھ آیا کرتے تھے اس دروازے کے باہر رک جایا کرتے تھے ارے سارا کوفہ جب سو جاتا تھا نا جب شہزادی کوفہ میں داخل ہوا کرتی تھی ہائے آج وہ نمہا گیا ارے کوفہ کا دربار سجا ہوا ہے بازار سجے ہوئے زینب کو اس دروازے سے کوفہ میں داخل کیا کیسے میں آج کے مسائل کو پڑھوں گا آپ کے ساتھ وہاں شہزادی کوفہ میں لے جائے جا رہی ہے اور کربلا کا منظر یہ ہے کہ بے غور و کفن لاشے کربلا کی زمین پر پڑے ہوئے ہیں بے حیاء بے حیاء لوگ اپنے نجس لاشوں کو دفنا کے گئے ہیں نبی اور آل رسول کے لاشوں کو سہرہ میں چھوڑ کر گئے ہیں تاریخ نے لکھا یہ تیرہ تیرہ محرم کا دن آج شب ہوگئی نا تیرہ محرم کی بنی حسد والے اپنے غنوں سے باہر نکلیں یزیدی فوج جا چکی ہے مرد بنی حسد کے مرد سارے آمادہ ہوئے تیار ہوئے جانے لگے عورتوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہا تمہیں نہیں معلوم ہم کسی کام سے جا رہے ہیں کہا کہ سارے کے سارے جا رہے ہو کہا کہ ہاں اس لیے کہ ہم سب سے فردند رسول نے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ وقت آئے گا جب ہمیں شہید کیا جائے گا ہمارے لاشے بے غور و کفن پڑے ہوں گے اگر ہو سکے تو ہمیں آ کر دفنا دینا بس یہ سننا تھا نا ایک مرتبہ بنی حسد کی خواتین نے اپنے موں بھیٹ لئے خالد تم سے نہیں کہا تھا ہمیں بھی خاص بلا کر کہا تھا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں دیکھو اگر میرا لاشا اسی طریقے سے پڑا رہے اور تمہارے مرد دفنانے نہ آئے تو تم آ جانا ارے عورتوں نے کہا ہم بھی چلیں گے بچوں کو یاد آیا ارے سکینہ کا بابا تھا علی ازگر کا بابا تھا ہم سے بھی کہ کر گیا تھا بس بنی حسد کے سارے افمار ساری عورتیں اور سارے بچے ایک مرتبہ زمین کربلا کی جانب چلے اور آپ جو چلے اور پہنچے تو کیا دیکھا ارے فرزند رسول کے چاہنے والوں کے لاشے ارے ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں ارے جیسے ہی ان لاشوں کو دیکھا ارے روایت میں بیان کیا ایسے لاشے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا ابھی ابھی تازہ ہیں لاشوں سے ابھی بھی خون اسی طریقے سے ٹپک رہا تھا بس جیسے ہی ان لاشوں کو دیکھا نا سمجھ گئے یہ اہلِ بیت کے غرانے کے لاشے ہیں یہ اہلِ بیت کے چاہنے والوں کے لاشے ہیں بس ایک مرتبہ اس تیزی سے آگے بڑے ہیں ایک مرتبہ یہ سوچنے لگے کہ ابھی ہم دفن کریں گے دفن کریں گے تو کیسے دفن کریں گے ایک مرتبہ ایک پریشانی لاحق ہو گئی اس لیے کہ سمجھ نہیں آتا تھا کون سا لاشا کس کا لاشا ہے اس لیے سمجھ نہیں آتا تھا اس لیے کہ لاشوں کی پہچان ہو تو کیسے ہو یا سروں سے لاشوں کی پہچان ہوتی ہے یا لباس سے لاشے کی پہچان ہوتی ہے لباس کو لوٹ لیا گیا تھا سروں کو جدا کر دیا گیا تھا ارے بے غور و کفن لاشے بغیر سر کے موجود ہیں اب خوش سمجھ نہیں آتا دفن کیا جائے تو کیسے دفن کیا جائے یہ تیہ کیا گیا کہ ایک بڑی سی قبر خودی جائے ایک بڑا سا گڑا خودا جائے اور سب کو ایک ہی گڑے میں ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جائے ابھی گڑا خودا جانے لگا قبر خودی جانے لگی کہ ایک مرتبہ ارے کیا دیکھا ایک مسافر ہے اونٹ پر چلا آ رہا ہے بس جیسے ہی اس مسافر کو دیکھا نا عجیب کیفیت ہوئی یہ عجیب مسافر ہے گلے میں توپ ہے ہاتھوں میں ہکڑیا ہے پاؤں میں بیڑیا ہیں آخر یہ عجیب یہ عجیب مسافر ہے جیسے ہی وہ قریب پہنچا نا ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا بنی آسد والے کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو اونٹ سے اتارا نہیں بلکہ اونٹ سے اپنے آپ کو گھرا دیا بس یہ دیکھنا تھا ایک مرتبہ سارے اس کی جانے متوجہ ہو گئے ایک پریشانی میں ہے ایک مرتبہ قریب پہنچے کیا دیکھا ارے ضعیف و لاغر ہے بیمار ہے ہاتھوں میں ہتھ کریا ہے ایک مرتبہ کہنے لگا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو کہا کہ اگر ہم صحیح بات بتائیں ہم یہاں پر ان لاشوں کو دفنانے آئے تھے کہا پھر کیا بات ہے لاشوں کو دفنانے کیوں نہیں ہوں کہ ہم لاشوں کو دفنانے ہیں تو کیسے دفنانے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کون سا لاشا کس کا لاشا ہے بس وہ جیسے ہی مسافر سے بیان کیا نا مسافر کہنے لگا آؤ میرے ساتھ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کہہ کر ایک مرتبہ آگے بڑھا دیکھو یہ حبیب کا لاشا ہے یہ شبیب کا لاشا ہے یہ نافے کا لاشا ہے یہ زہر کا لاشا ہے ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کیا دیکھو یہ اس کا لاشا ہے یہ جون کا لاشا ہے دیکھو دیکھ نہیں رہے ہو ارے اس کے جسم سے تو ایسی خجبو نکل رہی ہے دیکھو اس کا جسم تو نورانی ہو رہا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے دعا دی گئی تھی کہ اس کا جسم جو ہے اس سے خجبو آیا ہے اس کے جسم سے روشنی نکلے ایک ایک کر کے لاشوں کو بتاتے جا رہا ہے ایک مرتبہ اسی طریقے سے لاشوں کو بتاتے بتاتے ایک ایسی جگہ پر پہنچا ارے اپنے سر کو پیٹنا شروع کیا ایک مرتبہ سر کو پیٹتے جاتا ہے روتے جاتا ہے کہا کہ یہ بتائیے یہ کس کا لاشا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو جسم پارا پارا ہے ارے یہ قاسم کا لاشا ہے یہ قاسم کا لاشا ہے پھر ایک اور جگہ آگے بڑھا آگے بڑھ کر مسافر ایک جگہ پہنچا بس جگہ اس جگہ پہنچنا تھا ایک مرتبہ جگر کو تھام کر بیٹ گیا پوچھنے والوں نے پوچھا آخر یہ کس کا لاشا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو سینے پر پرچی کا پھن لگا ہوا ارے یہ تو علی اکبر کا لاشا ہے ایک ایک کر کے ارے یہ مسافر بیان کرتے جا رہا ہے بس دیکھا ایک مرتبہ بزین حسد والے کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک ایسے لاشے کی طرف بڑھا ارے جو تھوڑا سا گہرائی میں تھا بس نیچے جیسے ہی اترا نا ایک مرتبہ چیخ ماری ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا یہ کہہ کر ایک مرتبہ ایک لاشے پر گر گیا ارے ایک لاشے پر گر گیا بنی حسد والوں نے سوال کیا اے مسافر ذرا بتا تو صحیح ہے کس کا لاشا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہو ارے جڑا جگہ سے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے ارے دیکھتے نہیں ہو یہ میرے بابا حسین شہین کا لاشا ہے یہ فرزند رسول کا لاشا ہے بس بنی حسد والوں نے ایک مرتبہ یہ سنا اور پھر حیرت سے پوچھنے لگے اے مسافر ذرا اپنا تعرف تو کرا دے ابھی تو اس لاشے پر جب کی رہا تھا تو کہتا تھا ارے میرا بابا آخر تو ہے کون کہا تم نے مجھے نہیں پہچانا ارے انعالی ابنالحسین زین العابدین ارے میں سید سجد حسین العابدین ارے دیکھتے نہیں ہو ارے میرے گلے میں توکے کاغر بس تاریخ میں لکھا ایک مرتبہ ہم نے اس لاشے کو اٹھانا چاہا ایک مرتبہ سید ہے سجاد نے روک لیا نہیں تم پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پھر ایک مرتبہ کہنے لگا ارے اس کو اٹھانے کے لئے میرے ساتھ میرے شریک ہیں ارے دوسرے کوئی میرے ساتھ شریک ہے یہ کہنے کر ایک مرتبہ وہ دال سے لاشا اٹھایا نہیں معلوم کون کون شریک تھا میرا دل کہتا ہے اللہ کا رسول آیا ہوگا علی مرتبہ آئے ہوں گے فاطمہ دہرہ آئے ہوں گی میرے لال کا لاشا بے غوروں کا فر پڑا ہے بس کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ دہرہ نہ آئے ہو علی مرتبہ نہ آئے ہو اللہ کا رسول نہ آئے ہو حسن مجتبہ نہ آئے ہو بس سارے آئے ہوں گے اس لاشے کو دفنانے کے لئے جب لاشا دفن کر چکا نہ ایک مرتبہ کہا ارے ارے اے بنی حسد والوں اب کہاں جا رہے ہو کہا سارے لاشے دفن ہو گئے ہم سے جو وانہ دھانا وہ پورا ہو گیا کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے بنی حسد والوں نے ہاں کو جھوڑ لیا اے آقا اے آقا ہمیں تو کوئی لاشا نظر نہیں آتا کہا سارے میرے ساتھ چلو ایک مرتبہ فراد کے کنارے لے کر چلا اب جو فراد کے کنارے پہنچا ہم نے دیکھا ایک لاشا موجود ہے جگہ جگہ سے پارا ہوا ہوا ہے ایک مرتبہ لاشے کی کیمپیت وہ تھی چکائی کو منگایا گیا لاشے کو جمع کیا گیا اور ایک مرتبہ قبر کھو دی گئی اب قبر میں جب لاشے کو اتارا گیا ایک مرتبہ میرا مولا سجاد بنی ایسد والوں سے کہنے لگا ہے بنی ایسد وال ذرا اس قبر سے دور ہو جاؤ ذرا تھوڑا دور ہو جاؤ تھوڑا فاصلے پر چلے جاؤ بس راوی کہتا ہے ہم سب فاصلے پر ہو گئے تھوڑی دیر گزری ہم انتظار کر رہے ہیں ابھی مولا باہر آئیں گے ابھی سیدہ سجاد باہر آئیں گے وہ کہتا ہے راوی کہتا ہے ہم انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ ہمیں فکر ہونے لگی ارے میرے آقا گشہ کرنا گر گئے ہو ارے میرے آقا وہ کچھ ہونا گیا ہو بس راوی کہتا ہے میں آہستہ آہستہ قبر کے کنارے پہنچا جیسے ہی میں نے قبر میں کی طرف دیکھا ارے میں نے کیا دیکھا ارے سیدہ سجاد ارے ابباس کے سینے پر سر رکھا ہوا ہے اور کہتے جاتے ہیں اے چچا آپ نہ تھے ارے ہمارے پر کیا گزر گئی ارے ہمیں کربلا سے کھوپا لے جایا گیا کھوپا سے شام لے جایا گیا آپ کی بہنیں زینب و امی کھل سم بے مقناؤ چادا ارے بس راوی کہتا ہے میں نے دیکھا میرا مولا مسلسل بیان کر اے چچا آپ کے بعد زینب و امی کھل سم تھی کھوپے کا بادار تھا ارے منادی ندا دے رہا تھا آوا کر علی مرتضی کے ارے نواہ بیٹیوں کی دمات آلا لانت اللہ علا قوم الظالمین وصیعلم اللذین ظلموا ایام انکلبی انکلبون بارے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بارے اللہ ہمارے اس کا لئے سی بات اپنی بارکہ میں قبول سن بارے اللہ جو جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشان حال ہے ان کی پریشان حضور فرما جا جاہا اے بیت کی چاہنے والے موجوداً ایجار مال عزت و عبروں کی فاضل فرما بارے اللہ جو جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما پس طرح جو جو مومنین بیمار ہیں قربان علی بٹو صاحب اور مظر اقبال صاحب اور اسی طرح جیگر وہ افراد کے جو بیمار ہیں آپ کے تمام ایسے افراد کی جو رشتدار ہیں بیمار ہیں جاننے والے بارے اللہ انہیں جلد از جلد سید سجاد کے ستکے میں شفائے کلی عطا فرما بارے اللہ تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا اس بیماری کو جلد از جلد دفعہ دور فرما بارے اللہ جلد از جلد اس بیماری کا خاتمہ فرما جو جو مومنین اس بیماری میں مقتل ہیں بارے اللہ انہیں جلد از جلد جفائے شفائے کلی عطا فرما بارے اللہ ہمارے مرہومین کی مقفرت فرما انہیں آلہ علین میں جگہ انعیت فرما بارے اللہ جن جن مومنین نے اس محفل کے حوالے سے ان مجالس کے حوالے سے حصہ لیا کسی بھی اعتبار سے حصہ لیا ہو چاہے کچھ مالی تعاون کیا ہو یا اسی طریقے سے شرکت کی ہو یہاں پر انتظامات کو دیکھا ہو ان تمام کے مرہومین کی مقفرت فرما ان تمام کے درجات کو بلند فرما ان کی توفیقات میں اضافہ فرما انہیں مسلسل اہل عبیت کے در پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرما بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری دلوں میں ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں ہمیشہ الہبیت کی محبت کو قائم و دائم فرما ہم تمام کے گناہنِ کبیرہ حصہ گیرہ کو معاف فرما اگر ہم سے کوئی خطائے ہو گئی ہے کوئی گلتی ہو گئی ہے پڑھنے میں سننے میں کوئی بار اللہ ہماری گلتیوں کو معاف فرما بار اللہ تُو بہت قریم ہے امام حسین کے صدقے میں تمام مومنین کے رسک میں غصت عطا فرما بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا ہم درِ سیدہ پر آتے ہیں بارِ الٰہ ہاں ہمیں درِ سیدہ پر آتے ہیں ہمیں درِ سیدہ سے ہمیں معلوم ہے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے بارِ الٰہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرما بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد وعالِ محمد کا اپنی آخری عجت امام عصر و زمان کے ظغور میں تعدیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتر سمی الالیم برحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسین